سبا کموس کا حالی جادوگرنی تانترک اور شہزادی یہ کہانی ہے ایک ربصورت اور پیارے سے محل کی اس محل میں بہت سے لوگ رہا کرتے تھے لیکن اس محل میں جو شہزادی تھی وہ بہت ہی زیادہ دکھی رہا کرتی تھی وہ اکثر ہی اپنے باپ سے زد کیا کرتی کہ اسے باہر جانے دیا جائے پر راجہ اس کو ہمیشہ بنا کرتا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ راج ہماری ابھی چھوٹی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ باہر گھوم سکے شہزادی محل کے پیچھے کے راستے سے جنگل کی طرف باہر نکل آئی اور وہ جنگل میں یہاں وہاں گھومنے لگی پر اچانک سے وہاں پہ ایک چڑے لائی اور وہ شہزادی کے اندر سم آ گئی وہ شہزادی کو اس نے اپنے وش میں کر لیا اور چڑے نے اس کو دگنی کا ناش نچوا دیا شہزادی کو ڈھونڈے کے لئے کچھ سپاہی کافی دنوں سے یہاں وہاں گھوم رہے تھے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے شہزادی کو جنگل میں ناشتے ہوئے دیکھا انہوں نے شہزادی کو ایک بہت بڑے سی پجرے میں ڈالا اور اس کو محل میں لے کے گئے وہاں پہ راجہ نے ایک تاندرک کو بلایا اور انہوں نے اس شہزادی کو لے کے کہا کہ اس میں تو بھوت ہے انہوں نے اس بھوت کو باہر نکالنے کے لئے مندر پڑھنا شروع کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جرے وہ وہاں سے باہر آ گئی اور اس کو اس تاندرک نے آگ لگا دی تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کبھی ہمیں اگر کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کا بہت زیادہ شکریہ